مغرب یہ سمجھتا ہے اور یہ تصور دیتا ہے کہ حقوق کی پہچان کرانے والے ہم ہیں ہم نے انسانیت کے حقوق کا تعرف کرایا ہے ہم نے یہ بتایا ہے کہ انسان کے حقوق کیا ہوتے ہیں آپ نے پڑھا ہوگا کہ میگانہ کارٹا جس کے اندر بنیادی حقوق کی وہ دستاویز جو تیروی صدی میں برطانیہ کے بادشاہ نے تیار کی تھی تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلی انسانی حقوق کی دستاویز تھی اور یہاں سے انسانیت کو پتا چلا کہ انسانیت کے حقوق کے تحفظ کا پتا چلا اور انسانیت کے حقوق کا پتا چلا تو گویا کہ ہم نے یہ دستاویز پیش کر کے اور ہم نے انسانوں کو انسانی حقوق کا تعرف کرایا حالانکہ یہ بات بہت غلط ہے اس سے بہت پہلے آپ حجت الودا کا خطبہ اتھا کے دیکھ لیجئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حق والے کا حق الحمدللہ بیان کر دی اور ایسا بیان کر دیا کہ دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگا دے اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا کچھ عرصے سے میں کئی سالوں سے میں ایک کام کر رہا تھا میں یہ چاہ رہا تھا کہ جب انسان کماتا ہے تو انسان کوئی چیز فروخ بھی کرتا ہے خریدتا بھی ہے پھر انسان کبھی پارٹنر بن کے جو ہے کاروبار کر رہا ہوتا ہے پھر انسان جو ہے جب کمارا ہوتا ہے جس مارکیٹ میں تو اس مارکیٹ میں دوسرے بھی کمارے ہوتے ہیں تو میں کئی سالوں سے یہ کام کر رہا تھا الحمدللہ ہو گیا کہ میں نے سوچا میں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقوق جمع کروں ایک آدمی آپ سے کوئی چیز خریدنے آتا ہے وہ آپ کا گاہک ہے تو گاہک کے حق کیا بتائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ اگر کوئی چیز خریدنے جا رہے ہیں تو کوئی شخص فروخت کرنے والے کے حقوق کیا ہیں اور اگر آپ کمارے ہیں کچھ لوگ آپ کے ماتحد ہیں ان ماتحدوں کے حقوق کیا ہیں اور اگر آپ کسی کے ماتحد رہ کے کمارے ہیں تو مالکان کے حقوق کیا ہیں اور اگر آپ کسی مارکیٹ میں بیٹھے ہیں تو اس مارکیٹ میں آپ کے ساتھ اور لوگ بھی کما رہے ہیں تو ان کے حقوق کیا ہیں اور پھر این جس وقت میں آپ کما رہے ہیں تو آپ کسی کے باپ بھی ہیں آپ کسی کے بیٹے بھی ہیں آپ کسی کے شہر بھی ہیں تو ان کے حقوق کیا ہیں حتیٰ کہ آپ کی اپنی ذات کے کیا حق ہے تو الحمدللہ چھے سو صفوں کے قریب الحمدللہ وہ کتاب تیار ہوئی اور اللہ نے چاہا اللہ پاک اس کو شرف قبولیت سے نواز دے آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ کی قسم معاشرے کے صدہار کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جس کا حق بتا دیا اس سے بہتر دنیا کے سارے فلسفی جمع ہو جائیں دنیا کے سارے وقلہ ازگیا حکمہ جمع ہو جائیں سائنسدان جمع ہو جائیں محمد رسول اللہ نے جو بتا دیا اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا آج یعنی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے آپ نے دیکھ لیا کہ صحت کے نام پر صحت کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں دوائیں تجویز کی جاتی ہیں ریسرچیں ہوتی ہیں اس سب کو کرنے کے بعد سالہ سال کے بعد جب یہ پہنچتے ہیں تو وہاں ایک سنت پہلے سے کھڑی ہوتی ہے ایک سنت یہ بتا رہی ہوتی ہے اب آپ دیکھیں کرونا وائرس ہو گیا وائرس ہو گیا کیا کرلو جی سجدہ کرلو وضو کرلو تو حضور نے تو بہت پہلے اس سے پہلے بتا دیا روایتوں کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ انسان رات گزارتا ہے تو شیطان اس کی ناک میں اثرات ڈالتا ہے اس کی ناک میں رات گزارتا ہے حضور نے بہت پہلے بلکہ حدیثوں میں ملتا ہے اس لئے صبح اٹھتے وقت انسان کو وضو میں اچھی طرح ناک میں پانی ڈالنا چاہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا کے گئے میرے بھائیوں اس سے بہتر اللہ کی قسم کوئی بتا نہیں سکتا اور جتنا بتا کے گئے اتنا کوئی بتا نہیں سکتا تو ہمیں مسلمانوں کو کیا ضرورت ہے کہ کسی اور کے آگے دامن پھیلا کر کسی اور سے سیکھنے کی کیا ضرورت ہے تو میں نے عرض کیا کہ پہلی جو کوتا ہی ہے اور غلطی غلط فہمی ہے کہ مغرب وہ حقوق کا علم بردار بن کر یہ باراور کر آتا ہے یہ سمجھاتا ہے کہ انسانی حقوق تو ہم نے بتائیں انسانیت تو بہت جہالت میں تھی اور انسانیت تو بہت قسمہ پرسی میں تھی انسانیت کا تحفظ ہم نے کیا تو میں نے عرض کیا کہ محمد الرسول اللہ نے اس سے بہت پہلے حجت الویدہ کے اندر اس کے اوپر پوری پوری کتابیں لکھی گئیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق بتا ہے بخاری شریف کی روایت ہے حضرت عبد الدردہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم کیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور بھائی بنا دیا حضرت عبد الدردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھائی بنا دیا گیا ہے جب یہ گھر جاتے ہیں تو عجیب کیفیت دیکھتے ہیں گھر کے اندر جیسا جو اہلیاں ہیں عجیب پراغندگی کی اسی کیفیت ہے کوئی جو ہے بننا سبرنا نہیں ہے تو انہوں نے بتایا جی ایک بیوی کو تو بننا سبرنا چاہیے شوہر کے لیے یہ آپ کی کیا نویت ہے تو انہوں نے کہا تمہارے بھائی عبد الدردہ کو رغبت ہی نہیں ہے زاہد قسم کے انسان ہیں بے رغبت قسم کے ہیں ان کو ان چیزوں کی رغبت ہی نہیں ہے انسان کس کے لیے سبرے وہاں تعلیم اچھی تھی ان کو پتا تھا کہ ایک عورت کا سبرنا شوہر کے لیے ہوتا ہے ایک عورت کا سبرنا ساری انسانیت کے لیے نہیں ہوتا پھر وہ رات کا وقت جب آیا تو رات کے وقت جو ہے وہ کھانا لگا کھانا کھایا تو اس کے بعد جو ہے حضرت عبد الدردہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ اٹھے اور نماز کے لیے کھڑے ہونے لگے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بٹھا دیا بھئی کہاں جا رہے ہو تو کہنے لگے کہ عبادت کے لیے کہاں سو جاؤ چونکہ بڑا بھائی بنایا تھا بڑے بھائی کی ماننے ہیں سلا دیا ان کو بہت پریشان تو ہوئے یہ کیا ہو رہا ہے اپنی حضادی سے میں اپنے گھر میں زندگی نہیں گزار رہا اس کے بعد جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ رات کا ایک پہر ہو اور پھر اٹھ گئے انہوں نے کہاں جا رہے ہو کہاں عبادت کرنے کہاں سو جاؤ پھر سلا دیا پھر اٹھنے لگے پھر سلا دیا آخر پہر آیا کہاں اب اٹھو اور پڑو اللہ کے آگے اور مانگو اللہ سے اور یہ کہہ دیا اس سے بہتر حقوق اللہ بئن لنفسک علیگا حقا ولعینک علیگا حقا ولزوجک علیگا حقا او کماکا تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے حتیٰ کہ تمہاری آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے وقت پر سونا وقت پر اٹھنا اپنی نیند کو پورا کرنا اور تمہاری بیوی کبھی تمہارے اوپر حق ہے یہ بتا دیا اب یہ تو عابد قسم کے زاہد قسم کے انسان تھے بڑا پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہے صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی مہت لگا دی کہ سلمان نے صحیح کا نفس کا بھی حق ہے بیوی کا بھی حق ہے بچوں کا بھی حق ہے تو اس سے پہلے یہ کیا ہم کو بتائیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بہت پہلے ہم کو بہت اچھی طریقے سے ہر ایک کا حق بیان کر کے بتا دیا کہ کس کا کیا حق ہے اگر اس کو بیان کی جائے تو آپ یقین جانیے کہ پورا سال مجھے لگ جائے گا اگر صرف ایک شعبے کو لے لے کمانے میں خرچ کرنے میں کس کے کیا حق ہیں تو شاید مجھے پورا سال لگ جائے جمعوں کے اندر کیسے وضاحت کے ساتھ کتنے اچھے اور امدہ طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حقوق کو بتا دیا